اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجد اور میرے ساتھ ہیں رضا حیدر صاحب اور ہم انٹرویو کرنے کے لئے موجود ہیں رضا امیری صاحب کا آپ ایمبیسیڈر ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلام آباد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ایمبیسی کیا ریلیشن بڑھانے کے لئے کر رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان اور کتنی بہتری آ چکی ہے موجودہ ٹینیور میں موجودہ حکومت کے ٹینیور میں اور کیا صورتحال ہے اور ماضی میں کس طرح کے تابقات رہیں دونوں ممالک کے درمیان بات کرتے ہیں سلام علیکم ناظرین سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ اپنا تابق کرائیے گا پہلے سب سے پہلے انٹرڈیوزیور سن میں فرمائیں کہ میں اولی ناملی سر در زور سے بلیئے خلد دون را معارفی میں فرمائی درابطہ وہ عموزش اقتدائی بعد سوابے کے تحصیلی سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستاین تشکر میکنم از رسانی بسیار معتبر که تشریف برای مصاب من رزا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان بیوگرافی من در رسام های پاکستان اومده است موقعی که با عنوان سفیر اومدم اینجا معرفی شده بنده دکتور های رابط بین الملل دارم استاد دانشگاه هستم از دو حضور شریف شما در بخش های مختلف کشور در بخش دیپلوماسی در بخش های امنیتی به ویژه در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مشغول بکار بودم و آخرین پوست یران که اومدم اینجا با عنوان سفیر جمهوری اسلام ایران در نزد دولت و ملت برادر و دوست پاکستان فیلان انجام وزیف میکنم میره نام رزا امیری مقدم ہے اسلامی جمهوری ایران که پاکستان سفیر که طور پر خدمت انجام دیران میری بائیوگرافی جو ہے جا میں یہاں پہ آیا تھا تو پاکستانی میڈیا میں جو ہے اس کو کوریز میڈی تھی میں انٹرنیشنل رلیشنز میں جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ٹیلی رکھتا ہوں اور یونسٹی کے استاد کے طور پر جو ہے ٹیچھین کے خدمات انجام دے چکا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ ڈپلومیسی کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبار چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سپریم نیکن سیکیورٹی کونسل میں جو ہے بھی ذمہ داری جو ہے وہ نبائی ہے اور میری آخری جو ہے یہ جو سب سے لیٹسٹ اسائنمنٹ ہے وہ اسلامی جنوریہ ایران کے پاکستان میں جو ہے وہ سفیر کے طور پر تقربی انجام دا ہے جناب میری صاحب ایکسلنسی کہ پاکستان اور ایران کے درمین تعلقات کی اس طرف نویت کیا ہے کیونکہ کچھ ایشوز ہیں جس کے پر تھوڑا سا جونوں ممالک کے درمیان فاصلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو ان ایشوز کو ریزولف کیا جا سکتے ہیں آسانی سے مناسبات بین جمهوری اسلامی اور جمہوری اسلامی پاکستان مناسبات قابل قبولی است اسلامی دموریہ ایران اور اسلامی دموریہ پاکستان کے درمین جو تنلقات ہیں وہ اس وقت مطمئن سطح پر ہے؟ ما در زمینی مسائل بین ملالی همکاری های خیلی فشورد و خوبی باید دیگر داریم برنقامی سطح پر ہماری بہت نزدیکی دعاون موجود ہے در بود تجاری و اقتصادی هم همکاری های خیلی خوبی داریم روز بروز رو بگسترشه در دو طرف چه تصمیم دولت ها اینه و همچه بازرگان رو ندکو دو کشور علاقه زیادی برای کار تجاری با یک دیگر دارن در زمینی کارهای علمی و دانشکایی هم دو کشور رابطشون خوب هست؟ در زمینی فرهنگی هم که ایک فرهنگ مشترک هستیم که این دیگی نیاز به گفتن نداره که دو ملت با هم در همه سوت و با هم در ارتبار هستیم در زمینی نزامی و امنیتی هم کاری خوبی شروع شده؟ ملتری که شعبه مه ار سیکیورٹی که شعبه ملتی اچھا تاغون دو شروع شکاید پس میشود گفت که رهبران دو کشور تصمیم گرفتن در همه زمینه ها روابط دو کشور رو گسترش بدهن لیهذا هم یکی اصطه این دونم مالکی لیدرشیپ نه یه فیصله کیه که تمام شعبه مه اطلاقات که هم فروح پیدن در همه زمین هم پیشرفت ایجاد جده است در همه زمین هم پیشرفت ایجاد جده است طبیعی است که همه به یک اندازه روش نکردن یه بدکلرتی هست که تمام شعبه مه اکتراکی جدوه هم پیشرفت نهی هست ما مشغولیم که اون قسمت های که پیشرفت بیشتری کردن توسعی بیشتر بدیم اونا که کمترن روشت بدیم تا به سایر قسمت ها برسن ہماری یہ کوشش ہے کہ جن شبو میں ہمارا تاون جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے باڑھ رہا ہے اس کو بزید آگے بڑھایا جائے اور جن شبو میں جو ہے یہ کمی پائی جاتی ہے اس کمی کو دل کیا جائے خیزمت شکر بہت شکر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مزید کہ ایران نے یقینا اپنی صحیح سیارت کے لیے سیارت کے لیے اٹھارم ممالک کو جو ہے ویزا فری قرار دیا گیا ہے لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے اس کی وجہ کوئی صرف میں فرمائیں کہ کشور ایران اخیران حیلدہ کشور جہان را برای جہانگردی معافیت ویزا اولان کردے است و پاکستان جوز این کشورا نمو دے آیا دلیل خاص بارے ہیں این یک موضوع کھولی بود انوز واقعا بنتیجہ انهایی نرسید ہے مجموعی طور پر ایک فیصلہ کیا گیا ہے لیکن این ڈیٹیل ابھی کوئی سیستم فیصلہ نہیں ہوا اون هم با یه شرایط است مثلا در مثلا دو ماه مثلا دو ماه مثلا پونزه روز در اون ماه مثلا می خواهند برای توریست ها مثلا رویزا سابر کنن این یک موضوعیش در کشور ما برای توسعی گردشگری که کشور در روز کار میکنه مطالعه میکنه و امیدواریم که یه روزی برسه ما با امده کشورهای همسایی و مسلمان لغ و روادید بشیم ایک ایسا سبجیکت ہے جو که سیاحت میں فروک عوالی سے ہمارے ملک میں استقام ہو رہا ہے اور ہم استقام بی کر رہے ہیں اس کو بیستدی بی کر رہے ہیں مجھے امید ہے که ہم انچاللہ جلدی اس مغلے پر پہنچ سکیں گے جس میں زیادہ طرف جو ہمارے امسایہ ممالک اور اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری یہ ارینجمنٹ کو جائے گا اچھا اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے پولٹیکل ہے لیکن یہ پوچھنا ضروری ہے پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائنگ کا ایک ایشو ہے اور پاکستان پر ایران ایک فائن کرنے جا رہا ہے انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس میں جا کر تو اس میں کیا کوئی ریلیف پاکستان کو ایران کی طرف سے مل سکتا ہے فیچر میں اور کوئی ٹاک سو سکتی ہے اسی شکو پر میں فرمائیں کہ ایک موضوع دیگا ہی در رابطے بخط اللہ یوازی ایران پاکستان ہاست و در خصوص این مسئلہ کشور ایران قرار ہے کہ برای جریمین دادگایی ملی رجوع نمائیت آیا کشور ایران می کنے در رابطے باین موضوع تسکیم پاکستان آرائے بیدر و تفتیر کی در این موضوع روح دار ببینید ما یا قرارداد داریم با پاکستان راجیب خط گاز در هر قرارداد این گونهی یک مقراراتی وزمیکنن که اگر دوچار اختلاف شدن به یه جایی مراجع کنن که بین اونا قضاوت کنن کسی بھی جو معایدہ ہوتا ہے اس میں یه شک موجود و تیرک اگر کوئی اختلاف کی صورت ہو تو وہ اس حلسلے میں اس اتھارٹی کی طرف ردیو کر سکتے ہیں در این قرارداد همچون چیزی وجود داریم اس قرارداد جو اس معایده میں بھی اس طرح که ایک چیز پای جاتی ہے ما در ایران هم بخش کار خودمونو تغییر با تاوم کردیم اور ایران کا جو حصہ کام ایس پراجیکت بھی هم مکمل کرد چکی ہے سرکت گاز ایران هم ملی مال دولت نیست ایران کی جو گیس کمپنی هم بھی نشنل کمپنی هست دور گروبیت کی نیست وزیر نف نبی تونه شخصا تصمیم بگیرین چون مال همه ملت ایرانه منسٹر فارپیٹوریم آف ایران جو اس کے بارے میں مزارتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کہا سکتا کیونکہ پروری کونگوس میں انمو آگا ہے حتمان مو علاقہ نادوریم کیا یہ ضروری ہے کہ پوچھنا انڈیا بھی اس معایدے میں ابتدا میں شامل تھا لیکن انڈیا نے بعد میں اس سے ویڈرو کیا اس معایدے سے نکل آیا تو کیا کوئی پینلٹی انڈیا پر بھی ایران لگائے گا می فرمائم که من دستوار خودمون یک موقع می خواهم اضافه کنم که موقع که این تار ازال اغاز شد هنی جوز این تار بود بعدا کشور هنی از این تار اکرمشینی مورد آیا موقع که کشور ایران می خواهد دیلیمه کنن آیا به هنی دیلیمه حاید کرد ما قسمت اول سوارتو رو ادامه بدم ارز به حضور شریف شما ما اخیران می بینیم که هم دولت پاکستان می خواد این خط اجرا بشه هم ملت پاکستان اینو می خواد ایس سوال که حیثه ایس که جاری رکھونگا ایس سوال میں پاکستان کی حکومت و پاکستان کی عوام پر ایران کی حکومت بی ایس پراجیکت کو اجرا کرنا چاہتے ہیں و اخیران هم شو می دن که دنبال اینا که بتونن اجرا کنن ای خط رو و حال ایمی جو ہے همه ایس بات که اشار ملی ہیں که پاکستانی ایس پراجیکت پر کام کرنا چاہتے ہیں امیدواریم که ایک کار به نتیجه برسه و ایک کار اجرا بشه هم امید کرتے ہیں که یہ جو اکدام ہے یہ نتیجه افضا ہوگا اور ہم کسی جو ہے وہ نتیجه پر پہنچ سکیں که نیازی به رفتن به دعواری و دادکاوینا نوش تاکہ کسی بھی جو ہے وہ کورٹ میں یا میڈییشن کی طرف جانی کی ضرورت نپڑے در مورد ہند که سوال کردید ہند جوزو این پروژه نبوده مای پروژه رو با پاکستان همزار کردیم نه با ہند جہا تاک اپنی اندیا کے بارے میں سوال کیا ہے یہ جو ای پی گیس پای پلین ہے اس کا معایدہ هم پاکستان کے ساتھ کیا اسم اندیا شامل لگتا ہے قرار بود که اگر مای خط بکشیم از اونجا یک خطی جدا بشه نه از خط پاکستان یک خطی دیگه جدا بشه بعض طریقے داری ہوگوز برا ہند پر کہ ہند ہم وہ آبویل گفمان نبی ہو اس میں تیع کیا گیا تھا کہ ایک او گیس پای پلین علاہدہ سے وہ پاکستان سے اندیا کی طرف جائے گی جس میں سی روٹ بھی شامل تھا لیکن اندیا نے جو ہے وہ انیشن سٹیجز پر اس کو ڈراب کر دیا قرار دون منحسرن بین ایران و بین پاکستان لہذا یہ معایدہ جو آئی پی گیس پای پلین کا صرف ایران اور پاکستان کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان بورڈر ایشیوز کبھی کبھی ریس کرتے ہیں دونوں ممالک میں ایکسچینج آف فائر بھی ہوتا ہے بورڈرز پر خاص طور سے یہ جو چمن بورڈر ہے اس کے ساتھ تو اس میں یہ جو تافتان بورڈر ہے وہاں اس کے علاقے میں کچھ بورڈر ایشیوز کے اوپر مسائل ہیں دونوں ممالک کے درمیان کیا وہ ریزولف ہو گئے ہیں اگر میں فرمائیں کہ ہی دو کشور وجود دارے واگا گاہی تبادلی آتش نیز در اونجا روخ می دهد آیا مخصوصا مگن در مرز تختار مرز تختار مرز تختار مگن آیا این مسائل مرزی 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 کشور حلو فاصل شده ہیں ما تصریم گرفتے ہیں که مرزهای دو کشور رو به مرزهای تجاری و اقتصادی تبدیل کنیم ہم دیگی فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک جو باظرس ہیں این کو تجاری و اقتصادی بارز تبدیل کردن پاکستان و نخواست وزیر سابق پاکستان در مرز حضور پیدا کردن چند تا پروژی بازارچی مرزی و کزرگای مرزی رفتیتا کردن پاکستان و پاکستان که سابق دیگی ازم دیگی باردر پتشیف لیگی اور وہاں بے موسیقی پرادیکس جو که باردر مارکیس که پرادیکس اس که سابق دونوں ممالک دونوں ممالک باردر کراسیم پوینٹس دیگی اونکا افتدا کیا تو کشور اصرار دارن که این گزرگاهای بازارچای مرزی رو همه جوره توصیح بدن و تبدیل کنن به مرزهای تجاری بین دو کشور دونوں ممالکی اس طرح پر تاقید ہے جو ہمارے مشترکات باردر کراسیم پوینٹس ہیں اور باردر مارکیس ہیں دونوں کو اس شکل میں لے کنین که مارا باردر جو ہے و اقتصادی و تجارتی جو ہے و شید میں کنورٹ کنین طبیعی است که این دوستی دو کشور رابط دو کشور یک دوشمنانی هم دار این گروه های تجزی طلب، گروه های جدوی طلب، گروه های تروریستی گاہی میان در مرزا یک نواملی های ایجاد میکنن بعض اوقات یک جده پسند، جده طلب گروپ ہیں ایس که سا سا دشتگر گروپ جو ہیں، باردرم کچھ نواملی های و یاد کردیده الان نواملی هایی که از میاد به پاکستان از افغانستان داره وارد میشه پاکستان میرین جو این سکیوری که سیتوشن است که میرین سو سی سو که بیاد به افغانستان هست اخیران یک نواملی در یکی از شهرهای ما اسم راسک اتفاق افتاد که ظاهران اون جده طلب ها و گروه های تروریستی که از ایران فرار کردن در پاکستان پایگازدن از طریق این وارد ایران شدن و این نواملی ایجاد کردن این نواملی هایی پراکنده خیلی تلخه ما نباد بزاریم اجازه بدیم اتفاق بیافته ولی اینا نمیتونن مانی اون روابط دو کشور بشه احالی میں ہمارے ہاں بھی ایک علاقے میں اس طرح کی ایک دشتگردی کی کاروائی ہوئی جس میں جو جداری طلب گروپس کیوں ہیں اور اس طرح ہمارا دشتگرد گروپس کیوں ہیں وہ اس انوامل تھے جو کہ وہاں سے باگ کے جو ہے وہ پاکستان آئے اور پھر دوبارہ انہوں نے وہاں سے آکے کوئی اٹیک کیا جو ہے اور کچھ نہ کچھ واقعات اس طرح کے ہوتے جاتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے ہمارے دو طرفت امکار کیرا میں ہائل نہیں ہو سکتے سر پوچھنا یہ تھا کہ کتنے بارڈر ہیں پاکستان اور ایران میں احمد و راست کے کتنے بارڈر ہیں جگہیں کونٹومسی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اوانستان میں اور ایران میں کتنے وہ پروسنگ بارڈر ہیں اور کیا اوانستان سے کبھی ایران میں کوئی اس قسمتے ایران بارڈی کو کتنے واقعات رہیں میں فرمائیں کہ سوالی ایولیشن ہست کے چند تا گزرگاہی ماضی میانے پاکستان اور ایران موجود دارے قسمت اور دوباروں میں سوالیشن ہست کے گزرگاہی ماضی کے میانے ایران اور افغانستان موجود دارے ہیں ایران میں کتنے یا پیشین مند ایران میں کتنے یا پیشین مند ایکی میر جاو تفتان این گزرگاه های فعال هستن فعلا و ما تلاش داریم که انشاءالا بتونیم گزرگاه رو توسعه هم بدیم الان بیشتر تجار کراچی و دوچوچ حتی تجار بلوچستان هم اصرارشونی که ریمدان گبد به دلیل نزدیکی به بندر کراچی و بندر گوادر این مارز و این گزرگاه فعال تر بشه از نسبت و گزشته ایس وقت جو ہمارے تاجر ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ایرانی انسائیڈ جو ہے ان کا اثبات کار جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ریمدان کبد کا جو بارڈر پاسنگ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ کراچی پورٹنگ نزدیک ہے اور گوادر پورٹنگ نزدیک ہے جس کو کھولا جائے اور اس میں مزید جو ہے وہ اس میں تجارتی سرگلمیاں جو ہے ان کو فوق دیا جائے ان میں اگر سے اس 길ے اور اس پورٹنگ خداسنز نب یو تھا اور اس اس میں تجاری می کنونiras� آفغانستان اور افغانستان کو کامتا ہرن سوی صرف اس والن سوی یا حیت کو مفید افغانستان به ا 1919 دو برستان تجاری می کنونisine کورد من برسانب کافی افغانست ہے افغانستان کے باردر پہ جو ہے کوئی کسی کسی مطلی ہے وہ ناکوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے اطلی مرزایی که ملانا ارز کردم اینا تو مرز ایران و پاکستانم نامنی تو ای مرزای اتفاق نہیں ہے در جو های دیگر ایوارد میشن نامنی ایجاد میکنی ہے اس میں بھی ایران و پاکستان کے باردر سے زیادہ کتیسی جب اسے تھرڈ پارٹی جو ہے اس میں انوالب ہوتی ہیں وہ ناکوشگوار واقعات کے پیچھن کا ہاتھ ہوتا ہے اچھا اپنا چیز پوچھنا تھا کہ پاکستان ایران میں اس وقت کس قسم کے سیڈ ہے اور اس کا والیوم کیا ہے اندازن کیا کیا چیزیں ایک پورٹ ہوتی ہیں وہاں سے کیا کیا چیزیں اپورٹ کرتا ہے دو کشور کالایی زیادی رو با هم مبادلی میکنن دو نوش مرکد من بخوا سار سامانگی ہے اسکادی ہے وہ دو بدل افتا ہے از ایران الپی جی میاد اینجا هیدروکربونات میاد مواد سختی میاد مواد ساختمانی میاد ارز به حضور شو مواد غزایی میاد انواب اقسام مواد میاد که لیست خیلی طولانی هست بخوا ساری جو ہے وہ ایٹمز جو ہے ایران سی الپی جی ہے آیڈروکاربن ہے اس کے لئے فیول ایٹمز ہیں اس کے ساتھ سا کسترکشن میتیریل ہے اس کے ساتھ فوڈ ایٹمز ہیں جن کی بخوا زیادہ اقسام ہیں بخوا ساری جو ہے ایک لمبی لیست ہے جس کی تجارت ہو رہی ہے از پاکستان هم کالایی مثل گوشت مثل برنج از بعضی از حبوبات کونجد ارز به حضور شما پارچه اینا هم کالاییی که داره از پاکستان به ایران میره پاکستان سے گوشت چاول مختلف قسم کی ڈالیں اور کپڑا جو ہے اور جو سامان جو ہے وہ ایران جا رہا ہے اینا کمانگو فتر مہم ترین کالا آس وگر نا کالا آئی زیادی از دو طرف ترے توادل مش میں نے ان چیزوں کا نام لیا ہے یہ سب سے ایپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بہت بہت ساری ایٹمز ہیں اچھا ایک اور کوششن جو اگین پولٹیکل کوششن یہ بتائیے کہ کچھ فورسز یہ الزام لگاتی ہیں انٹرنشل فورسز ہیں جو ایران پر الزام لگاتی ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی الزامات لگاتے ہیں ایران پر کہ ایران خوش نہیں ہے پاکستان کی جو بندر گائے گواد ہے اور وہ وہاں پر کچھ ایران جو ہے وہاں پر وہ ڈسٹرڈنس کرنا چاہتا ہے یا کرتا رہتا ہے اس پارک میں اس الزام کو کیسے رکھ کریں گے میرے پر میں یہ کہ ہم ہی ہے کہ از نجامی ہے و از محافل بین امیر علی و ہم یسی محافل در پاکستان و باردنی کا نام انہی ناس کے کشور ایران از بندر گواد ہے وہاں رونوں کی قدر انجامی ہے رازی نیز، آزم خوش آلنیز و یسی نام نیحایی که در پاکستان ایجاد می شود ایران در اون دست دارا دردن شما انتخاب را چگونے از یاد میرے پر کرتا ہے؟ ما به شدت متقدیم که سه بندر کراتجی، گوادر و چا بحار با هم به هم متصل بشن مرز ریمبندان که من ارز کردم، ریمبندان گبد مهمترین اولویت من با اونان سفیری جمهوری اسلامی ایران هست که تلاش دارم این مرز رو همه جوره توسعه بدیم تا بتونه این روابط تجار بین کراچی و گوادر رو به چا بحار تحصیل کنه میری اسلامی جمهوری ایران کے سفیر پر طور پر یہ ترجیح شامل ہے کہ ہم رمضان گبد کا بھارڈر کاسن پوائنٹ ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ سردیں، اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ ڈوائرپ کریں تاکہ ہمارے جو کراچی کے تاجے بھی ہیں وہ کراچی، گوادر اور چا بحار کے ذریعے کنیکٹ ہو سکے ایران کے ساتھ یہ ہر خیز آر فغیر منطقیست اگر بنادر بهم وعث بشن رو نق پیدا میکنن یا بنادر هیچ کس بھی ایچ کس استفاد نداشت باش آپ یہ مجھے بتاییے کہ اگر بدرگاهوں کے درمیان میں جو ہے وہ اپس میں رابطہ ہو تا بہتر ہے یا ایک رسی سے رابطہ موقع تا ہو جائے تو پھر اچھا ہوتا ہے هم اونایی که ایش شایات دور و دورست میکنن، هم اونام سای میکنن نامنی ایجاد کنن، بد بذارن یا ایران بگن مقصر بگن پاکرستان مقصر اور افوائیں جو ہے اڑاتے ہیں وہی جو ہے انامنی بھی پیدا کرتے ہیں اس کے بعد الزام پاکستان یہ اعلان پر کرتے ہیں سر اچھی سکوچ نہیں تھی کہ پاکستان اور ایران سے میں بہت پریبی تعلقات ہیں یہاں سے بیشمار ظاہرین جو ہے خصوصی طور سے جاتے ہیں یہاں مرزا کے وزے پر زیارت کرنے کے لیے اور وہ انہی وارڈر سے جاتے ہیں اور جانا میں اسی طرح تجارت بھی ہوتی ہے سردی تجارت بھی ہوتی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ چابہار اور کراچی کے درمیان کوئی فیری سسٹم شروع دیا جائے فیری جہاز اس کے ذریعے لوگ سفر کرنے کو آسانی پیدا ہوگی میں ہوں کہ پاکستان اور ایران از مناسبات مجدی برکت داراستان والیت عدد کسی یا ظاہری نے پاکستانی سالیوں نے برای یہ زیارت محمد رضا علیہ السلام سفر بھی کونہ فام چلی در مرز حید و کشوہ بہت بسیلے یہ مرز تجارت میں زنجام بھی گیرے مجدی بہتر نہیں ہے کہ یک سروس کشتی یا فیری مجدی بندر از تحجی و مجدی بہتر آغاز بشید برای تسکیل بیشتر ہم مظایرین و هم دوجہ آلا من قربار امام رضا برام بود و هرکی اینجا مصابق می کنم راجب زیارت امام رضا حرف می سنم مجدی امام رضا اسلام کجو ہے و اسلام پیش کرنے چایے کیونکہ جوب انترویو لیتا ہے وہ اس پہلوک عوانیس ضرور صورت و این وزیفه ماست که برای این مردمی که اینجور آشر زیارت امام رضا حرف تسکیلات فراهم کنیم میره یه فرض بنتا ہے جوکہ امام رضا اسلام که زیارت قیس کل در لوگ شوق رکھتے ہیں تو انکو زیادا زیادا سوولیات هم فراهم کریم پیشنهاد خوبی که شما دارید؟ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے ہم در چابه هار ما این اسکل های مسافر بری آماده شدن هم در کراچی مرفتن بازدید کردم آماده شدن پسینجسکی اوالی سے جو ہے امارت چابه هار میں بیدو ہے ازسلے میں جو ہے و مناسب گلدیاں پایی جابتنیاں با هم پی سوولیات ہیں خوشبختان دو تر شرکت هم در ایران و هم در پاکستان اعلام معدگی کردن که با هم بیشینن و این توافق را انجام بدن اور یہ بات بھی جو ہے وہ مارے لیے خوشکسمتی کا بحث ہے که دو کمپنیو نے جو ہے ایران میں اور پاکستان میں اس بات پر جو ہے وہ امادگی کا ظاہر کیا ہے تو وہ سیسر میں سوولیات فراهم کرنے کے لیے تیار ہیں در سفر کمان به کراچی داشتیم قرار بودی دو تا شرکت اونجا با حضور ما بیشینن جرسی بزارن که طرف ایرانی به دلیل اشتباه در تاریخ و گرفتن ویزا نتونست برسه و به وقت دیگه موکول شد میں جاکتی دا ویزد کارا تھا یه تهتا که دون کمپنیو جو ہے کراچی می باید که مزاقات کریں گی لیکن ایرانی کمپنی بودی که اس وقت ویزا جو ہے برا وقتا تککت رو کنی ہو سکتا اس کا مطلب ہے انشاءاللہ جلد ہی جو ہے کشتی کے ذریعے پاک کراچی اور جا باہر کا جا ہے وہ پومنٹ لیویل کے جو ہے بات چیت ہو رہی ہے اور تاہ ہو جائے گا میں کہیں گے بہن ترتیب ماں امیدوار پاشوک کے بزودی سرویسے فیاری وار کشتی یہ مسافر بری میانے کراچی اور جا باہر راہ ہو انشاءاللہ امیدوار باد بشم ہمیشہ بات امید اشتوارش انشاءاللہ لیکنی دور پر آپ اس کی امید اکھیں اور ہمیشہاں جو ہے وہ اچھے امید اکھیں چاہے گی پہنا یہ کہ اگوانستان میں جو تبدیلی حکومت کی اس سے ایران پر کور فرق پڑا ایران کی جو انٹرنل پوزیشن ہے یا سیکیورٹی اس پر کور فرق پڑا اور دوسرا سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئیں اس سے کیا انٹرنیشلی جو ہے وہ میسج جا رہا ہے اور اب اس میں مزید کیا بہتری آرہی ہے میکنم این که مندر آخرین با سوال از خوید من دارن بکین ہے که دولت جدیدی که در افغانستان روی کار رو مادے آیا برای ایران فرکی داشتے اتفاواتی برای ایران وجود دارد 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 موضوع و دروم این که با بحبول مناسبت میانے ایران واربستان در سطح بین امرینی چشمال نازی بوجود دارد برای ما در افغانستان مهم این که یا حکومتی بیاد که مردم دو مش قبولش داشتے باشا ہے ماہر کسم جو حاکم باشا ہے بلاخر یہ کشور عام سائسی بناشوری باشتا عمل داشتے باشا ہے دیکھئے ہمارے لیے افغانستان میں یہ بات اہم ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں پہ ہو جو کہ وہاں کی عوام جو ہے اس کو چاکتے ہوں اور وہاں پہ جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعاون اور انٹریکشن ہوگا اشکال حکومت گزشتے ہیں بود ہمیں امورش دادو دست امریکا جو سابکا حکومت جو ہے اس کا مسئلہ یہ تھا که اسے تمام اپنے اموم جو ہے و امریکیو کعات میں دیئے باتے و اونجور شد که شکست خوردن و هم امریکا و امونا و حکومت از دست رون رفت یہی وجہ ہے کہ اون کو بشکست ہوگی اور امریکیو کو بشکست ہوگی اور اون کو وہاں سے باگ نبرد وہاں بوقعاً به حکومت افغانستان همکاری داشتیم تبادل چجاری داشتیم لیکن امر افغانستانی که حکومت کسا جو ہے وہ رابطہ بیتا و تجارت بیحوری تیم حکومت فعلی یک خوبی داره که با امریکا جنگی ده جو موجود احکومت ہے اس کی خوبی یه امریکیو که خلاف گیا لڑے چون امریکا امول فساد در کل دنیا است هر جای باشه فسادش دنیا را نابود کن کیونکہ امریکا پوری دنیا میں جو ہے وہ فساد کی جا رہے ہیں ولی اینا هم یه سری باید تعامل های با مردم را بہتر کنن تا مردم بیشتر به حکومت اینا روی بیارن لیکن اس حکومت کو اپنا عوام کسا در حبتہ جو ہے اس کو بیدر بنانا ہوگا تاکہ این توی عوام کی جو ہے وہ سپورت خواسته مثلا بقی یه گروه ها مثل ازبک ها مثل تاجیک ها مثل هزار ها اینا بیان تو حکومت شراکت داشته باشه اسم مختلف جو گروپس ہیں وہاں که قومیتت ہیں یا اسم ازبک هاں تاجیک هزارا جو ہے این کینمایندگی حکومت محونی چاہید یا مثلا نسو جامعه هر جامعه نسو زن هن رو زن بادی حق و حقوق داشته باشه اور هر معاشرے میں جو ہے عادی تعداد خواتین کی اوتی ہے خواتین کی نمائندگی میں حکومت مین چاہید یہ توسیہ ما به حکومت جدید ہے؟ یہ ہماری جو ہے وہ مسیحت ہیں جو که ہم نئی حکومت کو کرتے ہیں ہم در امور داخلی شون دخالات دیمی کنی؟ لیکن ان کے داخلی امور میں کسی 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 بیم داخلی ناییم ہم با حکومت گزشت و هم حکومت فیلی روابط تجاری و برقرار و دار کار مکنم ہمارے گزشتوں کے ساتھ بھی تجاری تلوکات ہیں و وجود آکومت کے ساتھ بھی تجاری تلوکات ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اگر توسیہ ما رو و توسیہ خیلی کشورا دیگر هم هست دولت فیلی پاکزن با پذیره که باقی را هم شراکت بده ای جنگ و خون ریزی داخلی پایا می پذیرت اگر ہماری تجاویز جو ہے اون پر کام دسته ہیں مجیودہ جو افغانستان کی گورمیٹ ہے اون سب لوگوں کو نمائنگی دیتے ہیں اپنی گورمیٹ میں تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنی لیے اچھا ہے اگر نا خودشون اگر نا خود برای ہمی جنگ و دارگیری و ادام پیدا می کن لیکن اگر وہ اس کو اپنے مفاد میں نہیں مانتے تو وہاں پر جنگ و خون ریزی بیاد ہوتی رہی گی مجیدی اگر این که داخلی پاکست افغانستان ام دخالت نمی کن برحال هم افغانستان به داخلی معاملات مداخلت نمی کرده ممشم سر ایک چیز نکس پس بگو باکستون سر این ایران ایران دو کشور مهم در منطقه هستند سعودی ایران و ایران دو اهم ملت هستند رابطشون با هم خوب باشه تحصیل مثبت تو منطقه می داره رابطشون بد باشه تحصیل منفی می داره تو منطقه اگر ان کے تعلقات واپس میں اچھے ہوں تو اس کا مصبت اثر ہوتا ہے علاقائی سطح پر اور اگر تعلقات اچھے نہ ہوں تو اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہم نے کبھی یا نیجا کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب ہوئی تر موقع کی جنگ عراق علیہ ما شروع شد خوب کشورای عربی و از جمعی عربستان با ہمیں جانبے به سعدام کمک کردے جب عراق کی طرف سے ایران کے خلاف وہ جنگ مسلط کی گئی تو سب عراق ممالک مجمع سعودی عربی شامل سعدام حسین کی بہت مدد کی بعد از رابطمون برقرار شد رابطی خیلی خوبی داشتیم سالا با ہم کار میکردی جنگ بعد سعودی عراق رابطه جو حال ہوگیا اورا سالا سالی در این کام کی خب بعد ایک اونا یک روحانی شیئر رو گرفتن اعدام کردن بعد در اینجا دانشجوهای مای مداری احساساتی شدن به سفارت عربستان تحرزهای کردن اونا رابط رو قاد کردن ما رابط رو قاد نکردیم اونا یک رشیر علم دین کو جو ہے وہ پاسی پلٹک آیا تو مرکوچ سکورنگ جو ہے وہ جذباتی ہوگی اور اس که رد عمل میں اونا جو ہے وہ سفارت تلوکات ختم کردیم بنابراین با میانجگیری اول عرق پاکستان شروع کرد بعدش اومان بعدش عراق بعدش رمچین الانم در رابط مون برقرار شد بحال مختلف دوست ممالک کی رئے وہ میرییشن کے ساتھ یا فالسی کے زندگی پہلے پاکستان نے کی پھر اومان نے کی عراق نے کی اور آخر میں چینہ نے جو ہے اسے سے منوان ہوا ہمارے تلوکات ان سے بہتر ہوگئے رابط رو خوب ہے اس وقت ہمارے تلوکات ان سے اچھے ہیں اس رو دن کے رابط مون ادامہ پیدا بکن ہے ہماری اس بات پر تعقید ہے کہ یہ تلوکات اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں طور تبیر رابطی بین اردو کشور پانجاد درستشمال این کشور پانجاد درستشمال این کشور پانجاد درستشمال کشور مقابل یہ قدرتی امار ہے کہ ہمارا جو ہے کیونکہ اس تلوکات میں ادہ حصہ ہے اور ادہ جو ہے اسمیں کنٹیبوشن جو ہے وہ سوڈی عرب کی رو گئے پانجاد درستشمال اراده من کاملا روکشن اور جہاں تاک ہمارے 50% کا تلوک ہے تو ہمارا مکمل پکتا اراده ہے کہ ہم اس کو آگے لگے ارزیابی ما امین ہے کہ عرب اسطلان تسریم گرفتے فیلان رابطش با ہماری جو ہے اور ہماری جو ہے یہ اویلویشن ہے کہ سعودی عرب نے بی جو ہے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس تلوکات کو آگے لگے بڑھنے چاہتے ہیں ہم دو کشور و ہم کشورهای منطقے از این بے بود روابط منتفع بشن اور دون ممالک کے بھی یہ فائدے میں ہیں اور لاکای ممالک کے بھی یہ فائدے میں ہیں سب یہ ایک بہت اہم اشو ہے جو سخترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود دنیا بھر کی تمام اقتصادی پابندیوں کے باوجود گزشتہ دس سال میں ایران نے بہت ترقی کی ہے سنتی طور پر بھی دفاعی طور پر بھی اور دوسرے معاملات میں ایران نے بہت ترقی کی ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں فرمین فرمین کے ان واقعیت ہے اس کے باوجود ہے سخترین تحریم ہائی کے از دن سال گزشتہ ایران بہت مواجہ است و سالهای سال میں مواجہ است پیشرفتہی کشمگیری در دا سال گزشتہ در حوزیہی متفاوت از جملہ حوزی سنتی دپایی و سایر حوزیہ داشتہ بی فرمین آیاش ما میتونید توزیات بیشتری برابط با این پیشرفتہ بی فرمین مولان از عزیبیش با تشکر میکنم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہم بلے ما موقعی که انقلاب کردیم تصمیم گریتیم که روی پای خودمان بیستیم جب ہم نیجا ہے وہ انقلاب کیا تو ہمارا یه فیصلت ہے که ہم اپنے پاون پر کھڑیدو خودمان متکیب این و به اون کشور نکنیم ہم نیچاته ت که کسی 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 که سات بیجو ہے ہماری دیپینڈنس کسی 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 به سات بیجو ہے شاید اونا با ما کمک کردند در این را اور ایس اصلاح میں اونا یک کام کردند شاید ہماری مدد کید محمود دو سل اولا انقلاب جنگ تحمیلی رو بر ما صدام تحمیل کرد سب سے پہلے اونا جو ہے ہم شوراوی و بلوک شرق بسادام اصلا با کمک و پول می دادن ہم بلوک غر و کشورهای منطقه با کمک و پول می دادن اور سدام کی جو ہے وہ جو سابقہ سوویدی یونن تھا جو مشرق بلاک تھا وہ بی مدد کارا تھا مغربی بلاک بی اس کی مدد کارا تھا مجبور شدیم که روی پر خودمو بیستیم جنگ در زمن که خیلی آثار خشونت بار داشت ولی ما رو پخت کرد و ما رو باداشت که برای خودمو در زمین های دفاعی در زمین های سنتی دست پر اقدام بزنیم جنگ اگر چه بخوت جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے اس که بہت زیادا جو ہے وہ مخرب اثرات جو ہے لیکن اس نے همه جو ہے وہ پختا بھی کیا اور اس بات میں مجبور کیا که هم دفاعی شعبے میں بھی جو ہے وہ ترقی کریں اور سنتی شعبے یک ما فهمیدیم که با ای انقلاب اسلامی با ای افکار با این اعتقادات نا غار با شامکاری میکنے نا شرق اور ہمیں اس بات کو بھی پتا چل گیا که ہمارا جو اسلامی انقلاب ہے اور یہ جو ہماری انقلابی اور اسلامی فکر ہے اس کے ساتھ نہ مشرق ہمارے ساتھ چال سکتا ہے نہ مغرب روزو ایوال گروہ تشکیش دن که بران دنبال تولید علم بومی لہذا انقلاب کے آغاز میں جو ہے وہ ہم نے داخل سطح پر ایسے جو ہے وہ گروپس بنائے جو که انجنس نالج جو ہے وہاں پر اونے پروڈیوس کیا با امروز الحمدللہ ما در همین زمینه های چه سنتی سلامی چه سنتی دفاعی تا حدود بسیار زیاد خودکفا شدی اللہ کا شکر ہے که آج ہم جو ہے وہ سنتی میدان میدی اور اندسٹری جو اماری دیفنس اندسٹری ہے او اس میں بیدو ہے وہ انشاءاللہ بیر ہے وہ خودکفالت تک پور چکے یہ روز غربیوں نے گفتن ایران ہیچ چی نہیں میتونے درست کنے ایک بین یہ تا کہ مغربی ممالک یہ کہتا ہے کہ ایران کچھ نہیں مناسکتا اللہ میگن ایران مشکاش اینجوری ایناد بوردار ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مزائل بیاد اسے ملکو پردار ہے اب میں داریش تبلیغات ہے میخواد جنگ روانی علیمات درست کنے لیکن اس میں پراکو کنڈک آنیمیٹر بی ہوتا ہے وہ نفسیاتی جاندی جاندی ایران اقلاف شروع کرنا کارت ہے اس میں ایٹمی پروگرام تیس مرحلی ہے میں فرمید محلی برنامه 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 هستی ایران در تیم مرحلی ہے ما برنامه سولامیز هستی داریم و در بہترین شرایط قرار داریم ہمارا پیس پول جو ہے وہ ایٹمی پروگرام ہے اور سب سے اچی پوزیشن میں جا رہا ہے ما داریم غنی سازی رو تا 60 درصد تولید کردیم ہم 60% یورینی مریتمنت جا رہا ہے از تحسیسات هستی من انواع پرت و درمانی ها و داروها رو داریم تولید میکنیم اور اپنی جو ہمارے ایٹمی جو ہے وہ ریاکٹرز ہیں ان کے ذریع مختلف قسم که جو ہے وہ ادواریات بنا رہے ہیں ما ہی جاختم بالا صلاح هستی نبودیم جاختم نیستیم کبی بھی ہم یا ایٹمی تحار بنانے که جو ہے لیے سرگرم نیستیم اور نا ایسیسر میں ترزمین سولامیس خیلی پیش رفت کردیم لیکن جو پیس فول ہمارا ایٹامیک پروگرام ہے اس میں ہمیں کافی جو ہے وہ ترکی کردیم برق می گیریم از این تحسیسات این که ذریعا بیلی بنا رہے ہیں تشرت خوش درست میں ایک چیز پوشنا جاؤں گا کہ مغربی ممالک خصوصاً امریکہ اور دوسرے ایس کے اتحادی جو ہے ایران پر دہشتگردی کا ازام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے اپنا انقلاب جو ہے ایکسپورٹ کیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے مختلف جگہوں پر جیسے یمن ہے جیسے لبنان ہے جیسے الجزائر ہے وہاں پر ان کی جو ہے اثرات ان کے زیادہ ہیں اور فلسطین میں جو اس وقت اسرائیل نے جو جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور مظلوم فلسطینیوں کو جس طرح جنوسائٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں ازام ہے ایران کے اوپر کہ ایرانی صلاح اسلامہ لگا ہے تو اس سلسلے میں در اوزاد کرتے ہیں ممبرمنٹ کشورائی غربی امریکا میگن کے اتخاب بارد میں کنان کے اولین کے کشور ایران در صدد دے اس دور انقلاب حاصل دونین کے نیا در کشورائی دیگے مثل یمن، بلطنان، آل جزائر و بعد فلسطین مخصوصاً اخیرن کے اسرائیل بین کشور فلسطین حملے بار شدے و فلسطینیوں مزلوم دار حملے میں کنے مناصل کشی اندار انجام نہیں کیے ممیگن که ان تمام طرحات اسلاح ایرانی در انجام میگیرے و دوسیلے اسلاح ایرانی اینا دارن میگنگن ممیگن این اتخابات چی حدیثی حدیث کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی آیڈیا ہے تو وہ اپنی آیڈیا کو دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لیبرالیزم غربی تلاش میکنے کشورها رو بارد اردوگر لیبرالیزم کنے جو لیبرالیزم مغرب کا جو ہے وہ توی دنیا کو لیبرال کرنا چاہتے ہیں لیبرالیزم نظری پردازی کردن توری پردازی کردن کتاب نوشتن بر این زمینه سیستر میں اون اپنی نظری یکی ترویج بگیا و کتاب بگیس بار ملکی شاری بر فراز تپه نویس اندرش یکی از رئیس شمارای امریکا همینو میگی مگی مگی ما های نوری هستیم بالای او تپه که همه از ما اولگو میگنن مثل ما حکومت تشکیل میدن ایک امریکن جو ہے وہ صدر نای کتاب لکھی لیبرالیزم که اواله سی و هم نے کہا که هم جو ہے وہ ایک ایسی لایت کی ماند ہیں جو که اوپر جو ہے وہ کسی چوتی بھی موجود ہوتی ہے و هم ایس جو لایت ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں و برای کشورا وارد اون اردوگا بکنن از تشویق تا تتمید تا تحدید تا تحریم و در نهایت حمله پیش دستان اقدام میکنن اور اپنے این افکار کے لیے ترویج کے لیے وہ مختلف مالوں کو ترگیب بھی دیتے ہیں ان کو لالچ بھی دیتے ہیں ان کو دمکی بھی دیتے ہیں انڈراتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوان پر پبندیاں بھی آیت کرتے ہیں اور پیش گرانا حملے بھی کرتے ہیں شورا وی سابق هم همی بود؟ پیساب کا جو سوویت یونین کا بھی یہی کام تھا در امریکا لاتین در کشورهای عرب منطقه هم حکومتهای بساب کی شوراوی داشتن به وجود می آمد ہیں وہ لیتن امریکا میں اور عرب ممالک میں جو ہے وہ اپنی طرزی حکومت کی حکومتیں بنا رہے ہیں فکر خودش حرکت میکنے و هرکی طالب او فکر باشد خودش ترمی کنے با او فکر خودش آمان کنے کوئی بھی تفکر ہے وہ اپنا راستا خود بناتا ہے اور جو اس تفکر کا جو ہے وہ حامی ہوتا ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے فکر مثل کالا نیست که از ایک کشور بارش کنی تو کامیون بری تو کشور دیگر پیادش کنی جو تفکر ہے وہ کسی سامان کی طرح نہیں ہے که اس کو ایک جگر سے اٹھا کر دوست جگر لی دیں فکر رہا که دوستش بجازی فکر پیروی میکنے جو بھی کسی تفکر کو جو ہے وہ چاہتا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے پہلی ما قبول داریم که کشور هایی مثل یمن مثل عراق مثل لبنان مثل سوریه مثل فلسطین خیلی کشور دنیا از ایران الگو گرفتن و روپا خودشون وائشتدن و دشمنان شون داران مقابل میکنن جی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سار ممالک جن میں جمن چامل ہے اراک ہے لبنان ہے شام ہے فلسطین ہے ایران کو اپنے لیے ایک رول باردر بنا که اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور اس رستے میں آبیبات کریں مرتب قارون اساسی منہ هر کشور مسلمانی هر گروہ مسلمانی که تحت ظلم و ستم قرار بگیرے و از مدرکاس کنے بشکو باگ بکنے ہم اپنے آین کتا ہے دنیا میں کوئی بی ایسا ملک جس پہ که ضرور مستم دایا جا رہا ہو اگر وہ ہم سے مدد بی درخواست کرے تو ہم اس بات پر جو ہے وہ بلائب ہیں که ہم اس کی بزد کریں تو همین جنگ غزہ آپ غزہ کی جنگ میں دیکھیم ازی برا امریکا و اسراوید و اروپا و غرب همین میگن ایرانی موشکر رو داتے به انسار الله به چی به حماس آپ دیکھی ہے کہ امریکا اسرائیل اور یورپ کی طرف سے یہ اقزام نگایا جا رہا ہے کہ ہماس کو جی مزایل جو ہے وہ ایران دے رہا ہے از ایران تبلیغ میکنن بین ایران و ہماس اختلاف است؟ دوسری طرف جی فرابو گندہ کرتے ہیں کہ ایران اور ہماس کے درمیان جو ہے و اختلافات بای جاتے ہیں کدام طرفش درست خودشو خضافت کنے کونسی باتی ہی که ہے اس بات که خود فیصلہ کریں آیا کشوری دیگی بی حماس اصلہ دادے ہیں؟ آیا دنیا کا کوئی اور ملک ہے جس نے اماس کو اصلہ دیا ہو؟ اگر یک کشوری اعلام کنے اعلام کنے با من دادے ہیں اگر کوئی ایسا ملک ہے تو وہ سامنے اگر کہے بطایے کہ میں نے یہ دیا ہے رہوار ما تو تلویزیون رسمان گفت ما گروب کمک کردی کمکم میکنی؟ ہمارے سپریم لیڈر نے ٹی وی پی آکے کہا کہ ہم اس گروپ کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اما ما ہیچ وقت تصمیم اونو من دخولات میگیرے خودش تصمیم میگیرے به جنگ سوال کنے مرحب ندر لیکن اون کے طرف سے فیصلے ہم نہیں کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں آیا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ سلا کرنا چاہتے ہیں اگر قوی باشد تر مذاکرات میتونے حق خودش بگیرے اگر وہ مذاکرات کے ذریعے مضبوط سطح پیدر ہے وہ اپنا حق لے سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں حضرت امیر می فرماید کلمت الحق و یراد و حال باطل مولا امیر اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کلمت الحق و یراد و حال باطل اونا حرف حقی میزے و یادش مراد باطل در وہ ایک بات تو صحیح کرتے ہیں لیکن ان کی مراد اس سے وہ باطل ہوتا ہے باطل باطل انشاءاللہ باطل جو ہے وہ باطل ہے آخری بات دل کو جو ہے کہ کیا امریکا اینان پر حملہ کر سکتے ہیں آخرین سوال ما هست آیا امریکا می توانے بھی ایران حملہ بشید امریکا گر می توانے توی چه سال گزشتہی کار میکرد امریکا یہ کر سکتا تو یہ بہت پہلے کار لیتا چه سال امریکا ہر رئیس جمہوری آماده گفتے ہیں ما می خواہیم ایران رو براندازی کنے چه سال سال سے امریکا جو بی صدر آیا اس نے کہا کہ ہم ایران رو براندازی کنے امریکا جو ہے وہ اس سے چھوٹا ہے کہ وہ ہمارے اقلاب کچھ کر سکتے ہیں بھائی نیروائی کی مگان ایران ایران رو انقلاب صادر کر بشید نیمی تونے طرف اشید تونے طرف اشید تونے طرف اشید امریکا ابھی طور دل کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ فورسی جو کہ کہتا ہے کہ ایران نے ایکسپورٹ کیا ان کے ساتھ مقابلے سے ناتوان ہے ہماری باری تو بعد میں آئی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا رضا امیری صاحب ناظرین رضا امیری صاحب ایرانی ایمبیسیڈر ہم سے بات کر رہے تھے بڑا تفصیلی اور کھلکر انٹرویو دیا ہے انہوں نے بہت کھلکر باتیں کی ہیں اس ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کا تجزیہ آپ کریں گے مجھے اور رضا حضر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ